موضوع روایات کو بیان کرنا یعنی گڑھا نہیں حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبی جھوٹ منصوب نہیں کیا بلکہ سب لوگوں تک پہنچایا ہے آگے بڑھایا ہے اس پر کیا وعید ہے یعنی اس نے خود نہیں گڑھا ہے لیکن آگے بڑھایا ہے فرماتے ہیں حضرت سمرہ اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے گڑھی ہوئی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے آپ یقین جانے کہ جھوٹ یوں ہی بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے اور جب اس جھوٹ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کر دیا جائے تو اس کی شناعت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے گویا کہ یہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوا یعنی صرف حدیث کو اس نے بیان کیا ہے گڑھا نہیں ہے اسی لئے حدیث کو پیش کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لینا چاہیے کہیں یہ گڑھی ہوئی روایت تو نہیں آج آپ دیکھیں ابھی محرم کا موقع آئے گا آشورہ سے متعلق بے شمار روایتیں لوگ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ بھی ذکر آئے گا آپ لگے کہ یہ تو روایتیں سبھی لوگ پیش کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹی روایتیں ہیں اس کو بیان بھی نہیں کرنا ہے ورنہ جھوٹا کارار دیا گیا اور جھوٹا جہنم میں جانے والا ہے